مہا بھارت یدھ سروح ہونے سے پہلے پانڈو کی ماتا کنتی نے بھگوان سرکرشن کو جب وہ حسانتی دودھ بن کر ہستناپور میں آئے تھے اور ویدر کے گھر رکے تھے اس سمائے یہاں سندیز اپنے پتروں کو دینے کے لئے کہا تھا کہ اب انہیں اپنا عدکار پرابت کرنے کا سمائے آگیا ہے اس لئے ہے پتروں اب یدھ بھومی میں یدھ کر کے اپنا عدکار پاؤ جب اس پرکار کی باتیں مہارتی بھیسم پتامہ اور آچارے درون نے دریودھن سے کہی کہ کنتی نے سرکرشن سے جو ارث اور دھرم کے انکود بڑے ہی اگر اور مارمک وچن کہے ہیں کیا تم نے وہاں سنے ہیں ہے دریودھن اب پانڈو لوگ سرکرشن کی سممتی سے ویسا ہی کریں گے اب وہاں آدھاراج جلیہ بنا سانتی سے نہیں بیٹھیں گے اس لئے تم اپنے ماں باپ اور ہتیشیوں کی بات مان لو ابھی بھی سندی کرنے کا سمائے ہے اب سندی یا ید کرنا تمہارے ہی ہاتھ میں ہے یدی اس سمائے بھی تمہیں ہماری بات نہیں رچتی تو رنانگن میں بھیم سین کا بھیسن سیہنات اور گانڈیو کی ٹنکار سن کر عوشی یاد آوے گی پتامہ بھیسم اور گرو درونہ چاری کے دوارہ ایسا کہنے پر دریودھن اداس ہو گیا اس نے موہ نیچا کر لیا اور بوہیں سکھوڑ کر ٹیڑی نکاح سے دیکھنے لگا اسے اداس دیکھ کر بھیسم اور درونہ آپس میں ایک دوسرے کی اور دیکھ کر بات کرنے لگے پتامہ بھیسم نے کہا کہ یدشتیر صدا ہی ہماری سیوہ کرنے کو تدبر رہتا ہے وہاں کبھی کسی سے عرشیہ نہیں کرتا تطہ برامنوں کا بھکت اور ستیوادی ہے اس سے ہمیں ید کرنا پڑے گا اس سے بڑھ کر دکھ کی اور کیا بات ہوگی تب درونہ چاریہ بولے کہ پتر اسوٹ تھامہ کی اپیکشا ارجن میں میرا ادھیک پرہم ہے وہاں بھی بڑا وینی تھے اور میرا بڑا مان کرتا ہے اب شاتر دھرم کا آسرہ لے کر پتر سے بھی بڑھ کر پری اس دھننجائے سے ہی مجھے ید کرنا پڑے گا اس شاتر وقتی کو دکار ہے دریو دھن تمہیں بھیسم بیدور کرشن اور میں بھی سبھی لوگ سمجھا سمجھا کر ہار گئے پرن تو تمہیں اپنے ہت کی بات سوہتی ہی نہیں دیکھو ہم تو بہت دان ہون اور سوادھیائے کر چکے ہیں ہم نے دھن آدھی دے کر برامنوں کو خوب ترپت کیا ہے اور ہماری آئیو بھی اب تو بیٹ چکی ہے اس لئے ہم نے تو جو کرنا تھا سو کر لیا کین تو پانڈو سے بیر ٹھان کر تمہیں بڑی بھی پتی بھوگنی پڑے گی تمہارے سکھ راج مطر اور دھن آدھی سگی کا صفایہ ہو جائے گا اتہ ان ویروں کے ساتھ ید کرنے کا ویچار چھوڑ کر تم سندھی کر لو اسی میں کروکل کی بھڑائی ہے اپنے پتر منتری اور سینہ کا پرابھاوت نہ کراؤ مطر اور کچھ اس پرکار سے پتامہ بھیس مہور گروہ درونہ چاری نے دوریو دن کو انتیم بار سمجھایا تھا یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد جائے سرکریشن